بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شہزادہ علی اکبر بادشادی نالین دا صدقہ علی ان ولی اللہ پڑنوالے طالب علم بچینوں کامیابی حطا فرما خادم فرش ازا میرے نہائیت واجب المقام وزرگاں بھائیاں دا پر خلوص اے تمام خرچ خراجات لنگر نیاز اظہار مودت عجر رسالت نماز عشق مسلح ماتم مالکہ ایکن فیہ کون آکھ ازا دی اپنے علمہ والے ویر دی عزت دا صدقہ بارگاہ مولا اچھ قبول و منظور فرما جس جگہ دے میرے بادشادہ ذکر پاک و ری اس مقام نو امام زمانہ آباد تے سلامت رکھن میرا اللہ جس دل اچھ نجف دے بادشادی ولایتے جس دل اچھ کربلا دے والی دا پیارے اس دل دی ہر دعا قبول دے منظور فرما ساڑے کو لفظا دی کمی ہے تیری ذات دی لان دے رازان تو واقفے ساڑا کاسا چھوٹے تیری خیرات زیادے اس حاضری داجر عظیم مولا اپنی شان دے مطابق عطا فرما قبر جان تو پہلے عرض دارنو زیارتِ کربلا نصیب فرما دعا پسندوے آمین اوجبے میرا اللہ آخری سانس تک علی ان ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما جہندہ جہندہ دل ہے کربلا دے وارس دا ظہور جلدی ہو جائے پڑو سلوات با آوازیں گنا الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا عزت والے عزداران دی زیارت ہو گئی پاک فیرستے چمیں حکیر گناہگار دا نام درج ہو گیا بہت چھوٹا طالب الوہن دی حیثیت نال میں اپنا سبق سنانا چاہنا اجازت ہے سارے سرداران دی سخی و لسخیہ تیرے اشارے چھپے اسرار دل پہ کھولتے ہیں سخی الاسخیہ تیرے اشارے چھپے اسرار دل پہ کھولتے ہیں انہر مجھ کو سکھا دے گفتگو کا کیوں تیرے ہاتھوں پہ پتھر بولتے ہیں میرے مولا میری کیا جررت میری کیا حیثیت میری کیا مجال میں تو اڈیس میں مولا تے کما حق کو ہو تلاوت کران کما حق کو ہو سنا کران کما حق کو ہو ذکر پاک کران میرا ایمان اور عقیدہ ہے جس جگہ فکر کی پرواز کے پر جلتے ہیں اس سے آگے تیرے کمبر کے قدم ملتے ہیں جتے جا کے انسانی عقل دی بلندی دی انتہا ہو جائے اس تو اگے جا کے تیرے نوکران دی جتی دی تعریف شروع ہوں دی ہے بے نواؤں کو وہ جب زو کے نواؤں دیتے ہیں بوزروں کمبروں سلمان بنا دیتے ہیں ان کی نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ کعسین کی منزل کا پتا دیتے ہیں یا علی اکھنوالے زندہ باب شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین حسین بادشاہ دین تے حسین بادشاہ دے پاک بابا کلے ایمان ولیہ ہند اپنے دور دے فقیر سید خاجہ موئین الدین چشتی انہاں فرمایا دین است حسین جہنی نالین دا صدقہ عرش فرش قائم اس مصطفیٰ فرمایا میرویر علیہ کلے ایمان یعنی فیصلہ کن بات ہے میرے عزیزو بزرگو نوجوان بھائیو حسین بادشاہ دین مولا علی ایمان گل تھوڑی تبدیل چکران پتر دین پیو ایمان پتر دین پیو ایمان نا کو مناظریاں دی لوڑے نا کو لمیاں چڑیاں کتابہ پڑن دی لوڑے نا زد لڑائی چگڑے دی لوڑے فیصلہ بندے آپ کر لین جڑا پتر نو چھڑے گا بے دین ہو جائے گا جڑا پیو نو چھڑے گا بے ایمان ہو جائے گا بسم اللہ کرو جڑا پتر نو چھڑے گا بے دین جڑا پیو نو چھڑے گا بے ایمان کسیدے شروع کریے جی سلوات پڑو باوازے بولا ایک مرتبہ پھر سلوات پنجابی زبان دا کسیدہ سادہ سادہ لفظ پیارا جیا عقیدہ عمران سخی دیا پتران دے رب ناز اٹھا کے خوش ہوندے عمران سخی دیا جیو پتران دے رب ناز اٹھا کے خوش ہوندے عمران سخی دیا پتران دے رب ناز اٹھا کے خوش ہوندے عمران سخی دیا پتران دے رب ناز اٹھا کے خوش ہوندے عمران سخی دیا بشم اللہ پتران دے رب ناز اٹھا کے خوش ہوندے عمران سخی دیا پتران دے اید روز مدینہ شہر امران حویلی کسر ابو طالب جوانان جنت سلطان اکزادی کو لائن امہ جان ساڑھا لباس ایک کو کم کرو ساڑے کپڑے سیند فرمائے درزی کول کنڈے کول درزی کول ایک سمندر آ رہا ہے اگر توڑے واسطے آکزادی فرمایا توڑا لباس توڑے کپڑے درزی کول اے سلا کے آلے اومن پاک ممبر دی قسم لفظ درزی ختم نہیں ہویا جتھے درزی ہاں اوتے حل چل مچ گئی سلام اے انہتھانو حبیب رزادہ جیو جتھے درزی ہاں جیو حل چل مچ گئی اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی کر اے لباس جا باب توحید تے وانج معصوم ناپ دا میچے دا موتاج نہیں ہوں موتاج نہیں ہوں ایک قدرت ایک خیرات آگئی ہے ایک لفظ آگئے موضوع تو ہٹ کے لفظیں معصوم تے اوہ میں سبق سنان لگا اجڑے بندے بکواس کر دینے نا کہ بی بی فضہ معصوم نہیں ان دن اللہ وڈی تو اندلیل اور کیڑی دے ویے معصوم نو غسل معصوم دیندہ ہے تے ایک خیرات آگئی ہے کبلا معصوم نو غسل بھی معصوم دیندہ ہے پہلے تے معصوم دا غسل اندہ ہی نہیں معصوم دا جنازہ معصوم پڑ دے تے جیڑے معصوم اندنے نا اے سمندر اچ مجلس ایک قطر اچ میں سمندر بند کر لگا جیڑے معصوم اندنے نا ان اچ مذکر مونس کو نہیں ہوں دا جیندے رو اے ساڑا امتحان معصوم ناپ دا میچے دا موتاج نہیں ہوں دا جیڑے کپڑے عرش تو آئے نا علی دے پتران دے بغیر ناپ تو آئے جیڑی موچی نے نا لینڈ بنائی ہے نا علی دے پتر دی بغیر ناپ تو بنائی ہے میں جملہ پڑ کے تے نوکر غازی دے چیک کر لگا کتے کتے بیٹھے نے امل بنین دے پتر سفین دے میدانے چے جیڑی زیرہ پائی ہے بغیر ناپ تو پائی ہے آہا آو جو بسم اللہ ہاں جی ایک کپڑے چاہ بابے تو ہی تے جا چائے ٹورن لگا اللہ فرمایا رک جا اتے جا کہ سرداریاں نہ بخائیں اتے جا کہ چدراء نہ بخائیں اتے جا کہ اے نا کی میں سردار ملیکہ تو میں فرشتے ہیں دا سلطان تو میں فرشتے ہیں دا سردار اللہ فرمایا یہ تینے بھی پتا ہے تو میں نے بھی پتا ہے جیس زبان چون اے ارشاد ہویا ہے نا کہ کپڑے درزی کھوڑ اس زبان چون لفظ درزی نکڑے ہیں آیا کون انا خیات الحسنین اے امانت چاہیے آقا زادی فضل ہے کیا ہے زیبتان فرمائے جنتی کپڑے واللہ زلفان سوار کے بار ہے نانا جان اے بالکل لباس امہ جان نے ہن منگوائے اللہ دے حکم دے بغیر نابولن والے مدسر یاسین تو آہا فرمایا بیٹا جیڑی گفتگو اے تھے ہوئیے جیڑی گفتگو او تھے ہوئیے ساری میرے علمے چیہاں حکم فرماو نانا جان ساٹھی سواری دا انتظام اچھی نسل دا گھوڑا مگاما نانا اچھی نسل دا اونٹ مگاما نانا براک مگاما حسین بادشاہ مسکرہ گیا دن نانا جان اپنی ازمت نو ایکھو ساٹھی عزت نو ایکھو اشارہ کر کے دیں آجو میرے تو اچھی سواری اللہ تو آڈے واسدے بنائی کوئی نہیں جی دوے شہز آدے مور نبوت سوار واللہل ذلفان شہز آدے ہیں دے ہاتھے میں کدھی نہیں پڑھے آ حسین آکے سجے تے حسن آکے کھبے حسین بادشاہ سجے آکے تے حسن بادشاہ کھبے نہیں آدھا اینا دی مرضی وچوی اختلاف کوئی نہیں میں جانا ایسا یہ ہاں دی مارا جل بہرین دے تاہر تے تیب موتی مہر نبوت سجا کے وجہ تخلیق کائناوت محمد مدینہ دی انگلینچ عبادت پہ کر دن نجف دے بادشاہ دے دووے شہز آدے نانے دے کندے آتے بے کے یک زبان ہو کے مسکرا کے پیادن عمران سخی دیا پتران دے رب ناز اٹھا کے خوش ہون دے عمران سخی دیا جیو مہربان ہے بھائی جی ناز اٹھا کے خوش ہون دے سردار جساریاں نبیان دا سنمرت چا کے خوش ہون دے مل گئے دری بہت شکریہ ایک بابا جی لفظ آرہے ہیں حکمن اندھا ذرا لطف لینے ہیں بہت زیرک مجمع میرے سامنے لفظ حکمن جی آو جی حضور مارا جلبارین دے موتی مور نبوت سوارن زبان عصمت و طہارت نال اے سارے مدینہ دے لوگان دے پاسے وے کے جڑے سامنے ہن حسن حسین بادشاہ پہ آدھن سادے کپڑے ارشت آئین اسا حکمن منگوان ہاتھ تچھے کرو ہیدری بہوا بہوا میں بسم اللہ کروں جی سادے کپڑے اے شتو آئے نے اسا حکمن منگوائے نے اسا حکمن منگوائے نے جبریل علی دیا اترادا درزی سڑوا کے خوش ہندے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ درزی سڑوا کے خوش ہندے اے جڑا شیر پڑھن لگا ایمین بڑا پسند ہجرت دی راک اللہ دے حبیب فرمایا میرے یارو میرے انسارو ملک ساجد رکن صاحب مولا درجات بلند کرے اوہ ایک جملہ پڑھا دے انسارو میرے لے ٹیسٹ رشتہ دار ہاں جی کون آج دی رات میرے بشتر تسمیں گا انجائے سرکار میں بادشاہ مینو کر جی میں تابیادار جی میں فرما بردار میرا ماں باپ تو آڈے تو قربان میں سو مانگا سرکار فرمایا یار ایک نہ چھوٹا جا مسئلہ جی کیڑا سرکار فرمایا موت دا خطر ہے کن دا خطر ہے آدنے با جی با اے چھوٹا جا خطر ہے اے چھوٹا جا مسئلہ چار چار قدم اگے ہے سن وی وی قدم پیشاں ٹوڑھو گا توجہ جی سر تاج علمبیہ کھلو تین مولا علی بادشاہ اگے آئے اپنے ویر محمد مصطفیہ دا حد پکڑ کے کائنات دے بادشاہ امام اپنے ویر محمد نال مخاطب ہو کیا کیا میں سمنائے تو سجانائے اے تو آٹے حد سلامت رہاں بسم اللہ کرائیں بسم اللہ کرائیں اے گری اگلی کال دا لطف لین ہے جی ذرا بڑا دور دا سفر کیتا ہے اگلے مسرج مولا نے کروائے سرکار فرمایا میں سمنائے تو سجانائے میرے پیودا حکم پرانائے میں سمنائے میرے پیودا حکم پرانائے میرے پیودا حکم پرانائے سروردی جگہ تے حیدر نو عمران سما کے خوش ہوں دے زیادر یا عالی یا عالی یا عالی حضورد یا عالی یا عالی سما ایک گل کی تی ہے حسین بادشاہ دی پاک اما حسین بادشاہ دے ماتمی آنا تے میں گل کرنا پیان اونا نال جیڑے اندینے زنجیر نہ چلاو تے خون اسپتار دےو جی تے تو آپ دے لے تیرے چھو کوئی نہیں ساڑی تے سیت ماری مسکین آدمی ہیں تو اپنی سیت تے میرا تیرے تے سوال ہسپتار چنگا ہے کہ حسین چنگا ہے مل کے مل کے بادشاہ اے میرا مولاد پاک ممبر تے ہاتھ تھے میں دلیل دے کے جا رہا ہوں گل بغیر دلیل دے فضول ہوں دی اور آل ورڈچ میرا چیلنج ہے میری دلیل نے کو رد کرے پاکستان اچھ نہیں آل ورڈچ بغیر گروپ میچنگ دے کترے تو کم خون لگ جائے ڈیتھ ہو جاندی بندہ مر جاند ہے ایمیں گا لے نا جی کترے تو بھی کم ایمیں گا لے نا جی بغیر گروپ میچنگ دے مسئیبت ساری زندگی مسئیبت ساری زندگی ایسا یہ نا کی بھلا لوگ غلط دیتا ہی تو ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب بیٹن تشریف فرما لوگ ڈاکٹر صاحب دیتا ہی تو ہو گئی ہے ایک تے بندہ مر جاند ہے تے دوجہ مسئیبت ساری زندگی دی مذہب اپنا عقیدہ اپنا قبر اپنی سوال جواب اپنے امولوی اکر صرف قرآن رکھ کے فیصلہ آپ کر ماتمی حلکیچ پندرہ زنجیر زن اکو زنجیر ایک ٹائم میں چلا رہنے او طاقت کے دیئے جیسے خون دا گروپ ایک کر دیتا ہے حد بلند کر کے بولو بسم اللہ باپا جی بسم اللہ باپا جی بسم اللہ مہربانی سنگ ایمیں گلے ایسا یہ جی میں آپ دس مورم نو بھئی اوندھے کڑ پھاڑے تو دو اتھمار اوندھے کڑ پھاڑے تو دو اتھمار اوندھے کڑ میں کو بار آنچہ ہو دا اتھمارے تو میں لگا پھر میں اگر نام میں ٹھیک ہو گیا اور کچھ دن مجھے زنجیر زنی کرنے دو زخم باہر نہیں آیا ابھی اندر جیسا جی کوئی دو چار بندے ہیں سر سٹے ہیں تے سر چاہو تے جملہ آغلا سنو بہت اچھے لگ دینے ہو ماتمی جیڑے نماز پڑھ دین تے چاچا جی بہت برے لگ دینے ہو نمازی جیڑے ماتم نہیں کر دے پاک مصطفیٰ دی پاک دی ہجاب اللہ آکازہ دی ماتمیہ نال ایک گل کی تیئے اندھے نال دعا تے چاہو 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 تے چاہ موسیقی موسیقی توڑی کیا بات توڑی میار نو میرا سلام ہے ایک میرے ویر دا حکم میں میں پورا کر لگا ہم نے شبیر تیری بڑے پیارے لفظ ہم نے شبیر تیری ایسے اطاعت کی ہے ہم نے شبیر تیری ایسے اطاعت کی ہے ہم نے شبیر تیری ایسے اطاعت کی ہے ہم نے شبیر تیری دشتِ کربلہ نوابِ کربلہ دا خیماؤ یعنی دفترِ توحید شبِ آشور میرے مولا فرمایا اببا اس جی فکرِ لیا اس میرے صحابہ نو بلاو میں خطبہ دینا چاہنا اصحابِ نوابِ کربلہ آگئے میرے مولا خطبہ جاری کیتا میرے بادشاہ فرمایا زندگی جتنی آکھو میں حسین دینا رزق جتن آکھو میں حسین دینا جنتی رسید بھی دینا جنتی بشارت بھی دینا اپنے راضی ہون دی دلیل بھی دینا جی چراغ بجھا دینا بیعدہت اٹھا لینا توڑے پاسے کند چکرنا جیڑا جیڑا جانا چاہے چلے جاؤ جیڑا جیڑا جانا چاہے چلا جائے کیونکہ لا اقراف دین دین اچ جبر نہیں میں خود دین رہی ہاں میں خود دینہ چراغ بجھا دیتے مولا نے کند کی تھی تھوڑی دیر تو با تھا پاڑِ بادشاہ فرمایا اباس چراغ دوبارہ روشن کرو روشنی دے پرور دیگار نے چراغ دی لوچ اضافہ کیتا اتنے موجود جتنے پہلے ہن میرے بادشاہ فرمایا میں بار بار آکھ رہا ہوں رات آخری یہ جیڑا جیڑا جانا چاہے کیا کہنے کیا کہنے سلام مولا امار فتصدہ سلامت رکھے بادشاہ فرمایا میں اپنی مرضی نہ لاکھ رہا جیڑا جیڑا جانا چاہے چلے جاؤ میں راضی ہیں اس علاقے لے ہو سارے صحابی ہاتھ جوڑ کے گرد نہ جھکا کے یک زبان ہو کے اپنے امام ناغ مخاطب ہو کے آ کرن ہم نے شبیر تیری ایسے اطاعت کی ہے ہم نے شبیر تیری ایسے اطاعت کی ہے ہم نے شبیر تیری ایسے اطاعت کی ہے جس طرح آپ نے اللہ کی عبادت جس طرح سبان اللہ جی مولا سلامت رکھے جناب نو نگاہ امام اٹھی سرکار حبیب ابن مظاہر دے چیرے تے رک گئی سرکار حبیب تسی چلے جاؤ توڑا سار چٹا عبرو لٹکے داڑی چٹی کمر توڑی جھوکی ہوئی ہے رات آخری ہے کل موتہ بازار گرم ہو جائے گا حبیب اگر تسی جانا چاہو چلے جاؤ جناب حبیب اگیا کے اپنے امام دے قدمہ تے حترہ قدر مولا سامنے آپ ہوئے موت کہاں آئے گی سامنے آپ ہوئے موت کہاں آئے گی سرکار ہو کے میری روح وہاں جائے گی جس جگہ آل محمد نے سکونت کی ہے جس جگہ آل محمد نے سکونت کی ہے میرے نانا مجھے خود یہ وضاحت کی ہے شیر ملازاو شبیہ شور سر تاجو لمبیہ اپنے بیٹے دے خیمے میں چائیں حسین و منی و انا منال حسین دے تحت جتے حسین او تھے محمد جتے محمد او تھے حسین جی اپنے بیٹے دے سر آغوش چرک کے اپنے بیٹے دی پہ شانی چمکے حسین واد شادہ متھا چمکے محمد عربی فرمایا حسین میں وعدہ کر رہے ہیں دہر میں کون ہے جو تیری بیلا تو لے گا دہر میں کون ہے جو تیری بیلا تو لے گا تیرے ہر خون کے کترے سے خدا بولے گا دہر میں کون ہے میرے سجدوں پہ بھی تو نے ہی انعیت کی ہے میرے سجدوں پہ بھی تو نے ہی انعیت کی ہے تو ہے قرآن تیری میں نے تلاوت ہے مہربانی مہربانی جناب تو سنجیو جی میں دو پڑھنے نے باک صاحب دا حکم ہے تو میں پورا کرن لگا جی میں کنٹے دی مجلس جی ادھے تو ادھے منٹے چھ پڑھن لگا تو ذرا سنبھال لیا جے اور مولوی تیرا پتر ایس دور اچھ ایک قرآن نفذ کر لوے تو پاہمے بعد اچھ انہ ہو جائے اپنیا ست نسلہ بخشوانا ہے تو جیسے ابو طالب دے سارے پتر ہونی قرآن جڑا بول سکتا ہے بندہ بولے شاباش بیٹا ہاتھ بلند گر کے قرآن پڑھو ہی دری دوسرا کیا دیں یہ بہت جاں یہ حسد بھائی سلامت رہو پڑھئے کسیدہ جیس کسیدہ دی وجہ نال دوہ بہین تے بھراوانے میں غریب مسکین دیا نسلہ تے ترس کیتا او کسیدہ جناب میں پڑھا لگا ہوں میں بسم اللہ کرنہ تو اڈی کیا باتے ماتمیہ دی کیا باتے علی والین دی کیا باتے عزادارہ دی کیا باتے امام زمانہ دی ریعت دی کیا باتے مولا غازی دی نوکرہ دی کیا باتے بسم اللہ بابا جی جیو جیو سلامت رہو بابا جی ہاں کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے کیا دین پر حضور کے احسان کم ہوئے ہاں خود یہ خدا نے کہہ دیا احسان کم ہوئے شاہ باش شاہ باش سبحان اللہ تھوڑی بیس کم کروا خود یہ خدا نے کہہ دیا امران چچا جی تھوڑی بیس کم کرے امران ہم ہوئے کون امران کون ابو طالب ماتھے سے جیس کا ڈھاڑ کے پسینا نبی بنے امران اس کی جان ہے اور دین دگی بنے ہم امران کی جان ہے اور دین دگی بنے ایسے تم بھی یا میں بھی انسان کم ہوئے ہاں کیا دین پر حضور جیو بھائیہ سلامت رہو بسم اللہ پوری مجلس ایک پاس ہے جنی میں اس ٹائم تک پڑ چکیا ایک شیر ایک پاس ہے ایک دعا ضرور زینچ رکھ لینا میں ہاتھ جوڑ کر مالک ساڑیاں گو نگا رکھاں تو انہیں ایک سکریاں کیونکہ توڑا نور او نور جڑا موس ہے جیسا نبی برداشت نہیں کر سکیا اگر زمین اپنی جگہ تے قائم توڑی نہ لائندہ صدقہ پہاڑ اپنی جگہ تے نصب توڑی نہ لائندہ صدقہ سورة چند ستارہ میں زیاں موجود توڑی نہ لائندہ صدقہ مالک اگر آئے ساڑے دینہ ویچوں مولا ہر ازادار پہ پوچھتا ہے مزید رشاد فرماؤ اللہ باد شانتون کڑیاں کڑیاں استانال نوازیا کڑیاں کڑیاں شانانال نوازیا کڑے کڑے منصب تے فائز فرمایا اس علاقے آلے او نگے بان رسالت سید عرب ابو علیمان نور الہی والد کل ایمان سرکار ابو طالب علیہ السلام زبان عصمت و طہار اتنال کبریہ اللہ جلال فرمایا ہم بولتے اے شبری پہ ہجاب میں ہم بولتے ہیں شبری پہ ہجاب میں ہم ہی چھپے ہوئے خدا کی کتاب میں بسم اللہ مجھے بسم اللہ غرم واہ بہت بہت ہم بولتے ہیں اے شبری پہ ہجاب میں ہم ہی چھپے ہوئے ہیں خدا کی کتاب میں ہم ہی چھپے ہوئے ہیں خدا کی کتاب میں کاری خدا ہے جیس کا وہ قرآن ہم راضی ہو جناب جی اچھا میرے بھائیں مسائے پڑھئیے اچھا شادتہ میں ترہی ہیں چلو میں توڑا حکم تو نہیں ٹال سکتا عصد بھائی دعوی حکم میں تھے میرے بھائی جان میں فرما تھا دو شیر پڑھئیے چلو اس مسائے پڑھئیے ہونا حکم کیتا ہے وہ مسائے پڑھنا پڑھئیے جی مرزا تبیر سرکار فرمایا جب غل ہوا میدان میں ہے عباس کی آمد جب غل ہوا میدان میں ہے عباس کی آمد پھر دم کا یہ عالم کے درامت نہ برامد جیو سلام جیو سلام جیو حاو بے علم عباس دا جس گھر تے کارپا میں جندہ ہو گئے ہوئے علم عباس دا جس گھر تے اتھیان فریشتے جھک دینے ہوئے علم عباس دا جس گھر تے اتھیان فریشتے جھک دینے ودھ ویندیئے عزت ویڑے دی ایک پل دے وچ دکھ مک دینے ہوئے علم عباس دا جس گھر تے پڑو سلوہ اتھیان فریشتے جس گھر تے پڑو سلوہ اے پانی اگری پی ہے نا ممبر کے کسی زاکر ہی پیتا ہے نا پھر خیر غور کرنا جتے علم ہوئے اتھان دے ہن کون کون کربل تے نجاف ایران والے ایندے سائے تھلے خوش راہ دینے اے دین ایمان قرآن والے اووی آندھائے جیندے پاک قدم دار زہرت آکے رک دینے ہوئے بسم اللہ تو سنجینر اے توڑی مار فتے اے توڑی تے کرمیں بی بی پاک دے توڑیاں روندیاں اکھاندہ احترام کر کے ممبر تے دامن پھیلا کے دعا پیا مگدا شلک فنچ حسین نروے آمین اگلی دعا پیا مگدا شلک کبرچ حسین نروے استودی دعا حبیب رضا نہیں مگ سکتا آشاء اللہ حسین دے سامنے حسین نروے میرا رحیم رحمان اللہ میرا بین آز بادشاہ اپنی توحید دواستہی اپنی ربوبیت دواستہی اپنے پیارے حبیب دواستہی اکبر دے تس سے پیو دے آخری سادہ واستہ استودا واستہ میرا اللہ میرے کھول کوئی نہیں میرا اللہ سارے ازادار دعا پہ منگ دینی اون دی ماں دے روزے دی حفاظت فرما میرا اللہ علی دی دی دے روزے دی حفاظت فرما تیری توحید وارستہ باداریں جرل دی رئی علی دی دی برکا نال اٹھاوے آ تینوں آج اللہ کونہ کھیا اس علا کے آلیا میں ممبر تے جھولی پھیلا کہ دعا پیا منگ داں کبر جان تو پہلے علی دی دی تینوں ایک واری شام بلاوے الہی امین الہی امین الہی امین پھر دعا مانگا تو اٹھے واسدے کبر جان تو پہلے علی بادشاہ دی اللہ جبال دی تینوں شام بلاوے اگلی دعا پیا منگ دا جدو تُو شام جاوے انشاء اللہ تیری مانا لوے جن دی اجے آئے اگلی دعا پیا منگ دا جدو تُو شام جاوے انشاء اللہ تیری دھی نا لوے کیڑا شیئے جدہ ہاتھ نہ لوے سینے تے ناوے جوانی مانے جدو تُو شام دے بازار چو گزرے تیرے سجے موڈ نال سکی بھینڈ اُس ویلے تے نوا پے پتا لگوا ایسی کی میں گزریئے بھینڈ اٹھارا بھی راما دی شاباش بلاوی بلاوی بھائی میں شام گیا بابا جی شام آزر ہویاں سینڈ دی ڈیلیش تے ایک سوال کی تے تو آٹی طرف ہو میں کہ بی بی تیرے بیٹوں کے ازادار یہ کرتے ہیں سوال سوال کیسے بازار سے گزری ہو علمدار کے بعد بڑے 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 جگرد مالک جدہ ہاتھ سینے تے نہیں آئے صدقے بھائی صدقے ایک اوقی دعا زینچ رکھ لیا جے علی اصغر دی پاک اما قبول کر سی میں نے حسین دے پتران دی کا سمیں چاچا جی جدو ہے میں وینڈ لکھے ہیں نا ممبر تے پڑھن تو پہلے میں آپ کئی دن روندہ رہا ہوں اور پورا ملک نہیں آل ولڈ گواہے میڈیا دا دورے مکین مجلساں اس وینڈ تے وکھری جی خیرات شام دی ملکہ عطا کی تیئے میرے بھائی حکم کی تیت میں اوپڑ دا پیاں دعا اپنی منگ لینا چل گئی ہے ضرباں مک گئی جنگ اصغر تیرہ ضرباں تا کوئی ہے بیٹا جنگ اصغر تیرہ ضرباں تو بعد شروع ہوئی ہے جنگ اکبر جنہ جنگ اصغر لڑیئے او مردائے جنہ جنگ اکبر لڑیئے او بیبیاں جنہ جڑیاں مادا او للے کے پیونال بھلے دیاں تیاری کریں ماتم دی جل گیا تطہیر دا کعبہ تطہیر دا کعبہ کھاں علی دی دی دا خیمہ کھاں یا عباس دی سجدہ گاہ کھاں عدب دی ذاکری سنن والے لوگو جیڑا خیمہ سخی عباس درود پڑھ کے نصب کیتا اوہو خیمہ مسلمانہ نماز پڑھ کے سارے ہے صدقے 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 ایک شعر میں پڑھن لگا دو مشرے یہ ذرا یاد کریں اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ ہار بندے اڑی یہ گل نہیں واہ 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 اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرائی نہیں گلش نے بطول دیاں زخمی کلیاں سڑے وے خیمیاں دی خاکتے بہا کے فرمایاں ما تلوار دے میں پارا دے ماں میں سوال تو اڑی تے ازمائش واسطہ نہیں کرن لگا تو اڑی عبادت واسطہ کرن لگا بی بی پاک پارا دیتا اٹھارا بھی رامان دی بہن پارا دیتا علی جیسے بہادر امام دی دھی بولو پارا دیتا ہے نا جی اے جملہ جندے ویچ مسائبے تے جڑا راتی یاد کر کے تُس ہا رونے ہیں اس لیہ کے آلے ہو علی دے پتران پارا دیتا علی دیاں دیاں نا ستیاں علمِ عباس دی کا سمجدو علی دی دھی پارا دیتا علی دے سارے پتر دریاں دی مند سامنگا ہے علی دے پتران پارا دیتا ہے نا ستیاں اور نظر آیا آج دے دن تک چاچا جی میں نہیں پڑھے آ جو بی بی پاک نے پہچانے آنا ہوئے آج دے دن تک میں نہیں پڑھے آ بی بی آکھا ہوئے مافیزہ پتہ کر ایلوٹن والا کاؤنے ساری مجلس بھول جائیں حسین دے کبر دی برچید آواز تھے میرا نوکر کبر دیاں کدھا تک نہ بھولنی یہ جملہ سید آتا جنو علی جیسا عالم عالمہ تسلیم کرے اس بی بی نوزینب آدن چاچا آواز تھوڑی زیادہ کرو اپنے پیو دی ایک ایک ادا تو واقف ہے دھی علی دی تمہید ختم مسائب شروع جڑے آج مکان دینا ہے جڑے ویلے آکھا دن پتہ لگا جو سامنے میرا بابا آگے ہے مات میاں اور زندگی اچ پہلی وار یہ اس طریقے نال بی بی آدن چن چھپ جا آمین پیک ملانا دے آواز میں کلی رہ گہیاں یا حسین حوصلے نال حوصلے نال حوصلے نال بھائی اللہ دی کا سمیں میں سوچ دا پہا اگلی سطر میں پڑھنی کی میں دے دشاں برداشت کی میں کرنی ہے اٹھارہ بھی راوہ دی بہن پہیا دیا بابا مکمان کے ویچ جنگ لہاں دے آویکھ میں کلی رہ گہیاں میری مادیاں نوہ زخمی ہے نا چپ کر کے خاکتے جی ہاتھ نہ جڑو ناوکرہ میں کو تھاک گیاں میں کو بھول گیاں جتنی وار آکھے میں دیری جوتی دا ناوکرہ علم دی کا سمیں ساڑے جوان ٹکرہ مار مار کے مار جان اسگر دی بہن دی اک جھنگ دا مول نہیں اٹھارہ بھی راوہ دی بہن پہیا دی بابا مکمان گے ویچ جنگ لہاں دے آویکھ میں کلی رہ گیاں میری مادیاں نوہ زخمی اچھا اچھا جی یہ بڑا مجال ناوکرہ دوڑی جوتی دا ناوکرہ اللہ گوائے جس بی بی دا سورج یا کر دہا اوہ پہیا دیئے مکمان گے ویچ جنگ لہاں دے آویکھ میں کلیر جی نوکرہ مکمان گے ویچ جنگ لہاں دے مکمان گے ویچ جنگ اوسلا پڑا مسائبیاں چھوڑ دے ماں کرسو برداشت اچھا ہون پڑا مسائبیاں ہے سیزادہ اجازت ایک باری چپ کرو ایک باری چپ کرو میرے والو ایک بی بی آدن بابا او میرا نبیاں دا مشکل کشا بابا 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 تو سان دی تکلیف کیوں کیتی ہے کل میں تو اٹھے کولوں جو لنگڑا جس ایس لفظ دے ماتم کیتا ہے تیری جدین سلام ہے میرا فرمائے میری دی اللہ دی توحید نبیاں دی نبوت اپنی ولایت دی طرفوں تیرے حوصلے نو سلام کرنایا او میری حوصلے چپتران تو وعد دی او بھرکا لٹا کے پیک کی پاک بچھا مڑا لی دی اکبر دی برچی اصغردہ تیر کا سمدھے سیرے گازی دے بازو حسین دیا ضربا ویرہ پتران دی موکان جھل بی بیا دیا ناوے بابا میرے ویر مارے گا تیری ویلائیت پیچھے بابا میرے پتر مارے گا تیری ویلائیت پیچھے بابا ساڑے مہمان مارے گا تیری ویلائیت پیچھے کیڑا بندہ جڑا جمعہ شیہ دے گارووے ہاتھنا لون تے پرسانہ دے ہوئے بی بیا دی بابا جھے آکھے دے ناٹی بے چا جھے دی ایک گال پوچھ لاؤوی پوچھ دائنہ او چٹیاں داڑیاں لے بزرگا ہو آن دی ماں پیو دے گالے چپاہین چپاہین رو رو کہا دی اے پوچھ شمر کو لاؤ کیوں لٹے آئے سا ہائے داج میری دیکھ بے رہا دا ماتام پوچھ شمر کو لاؤ کیوں ماتام پوچھ شمر کو لاؤ کیوں لٹے آئے سا ہائے داج میری دیکھ بے رہا دا ماتام پوچھ شمر کو لاؤ کیوں لاؤ کیوں لاؤ کیوں لاؤ کیوں لاؤ کیوں لاؤ کیا ماتام پوچھ شمر کو لاؤ کیوں لاؤ کیوں لاؤ کی کو لاؤ کیوں لاؤ کیوں لاؤ کیاملquis موسیقی نئی رات رکھ دی میرے زخی مہاچا اینجویر دکاٹ لام ماتم نئی رات رکھ دی میرے زخی مہاچا ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو ماتم جی جی نئی رات رکھ دی میرے زخی مہاچا اینجویر دکاٹ لام ماتم بی بیا دی بابا اینجویر دکاٹ لام ماتم جتنا تیریاں دیا بی بیا دی اکبر دکاٹ لام میرے خی مہاچا موسیقی موسیقی موسیقی